اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی اس میک اپ لوگ کی نا مجھے انسٹاگرام کے اوپر اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی نا سب گرلز کی کہ آپی پلیز صرف شادیوں پہ نہیں جانا ہوتا اور بھی پارٹیز چال رہی ہوتی ہیں تو گلیٹرز یا سموکی آئیس سے ہٹ کر ہمیں تھوڑا ایسا نیوڈ اور تھوڑا مارڈرن اور خوبصورت سی نامیں لک جائے گے پلیز وہ والا میک اپ ہمیں کرنا سکھائیں سو جب یہ پیچر میں نے دیکھنا مجھے بہت اچھی لگی سنم جانگ کی ان کی اپنے اسٹاگرام پیج کی اوپر تھی تو یہ میک اپ لوگ حاضر ہے جی سب سے پہلے میں نے سکن کو موسٹرائز کیا ہے یہاں پر لاسینیا کے سان کیر کے ساتھ ایس پی ایف جس میں تھرٹی ہے یہ اور پیرابین فری ہے بہت اچھے سے آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے دے ٹائم کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے اسے اپلائی کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کی اپن پوز بہت زیادہ ہے تو آپ پہلے پرائمر جو ہے اپنے سکن پر اپلائی کر لیں اچھا اس کے بعد اس سی وی بی کا میں نے یہاں پر کنسیلر اپلائی کیا ہے یہ کریم کنسیلر ہے جس کو کہ میں نے جہاں سے ہائلائٹ کرنا ہے وہاں پر سارا اپلائی کر لیا آپ چاہے تو کوئی بھی فاؤنڈیشن جو آپ کی سکن ٹون کے ساتھ اچھے سے میچ کریں آپ نے وہ والی اپلائی کرنی ہے یا آپ کنسیلر اپلائی کر سکتے ہیں اچھا کنسیلر لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پروڈکٹ کی کم کونٹیٹی لگے گی لیکن وہ اچھی طرح سے آپ کی حاطرہ کی امپرفیکشنز جو ہیں وہ ہائٹ کر دے گی اچھا یہ پوری میں نے اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے کنسیلر اور میں کوئی فاؤنڈیشن یہاں پر اپلائی نہیں کر رہی ہوں اچھا سیم کنسیلر ہی لے لیں میں نے برش کے ساتھ تھوڑا سا لیا ہے اور آئیز کے نیچے جہاں پر مجھے بلکل آپ دیکھیں ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے دار سرکلز ہیں آئیز کے نزدیک اچھے طریقے سے اسے اپلائی کر کے بلینڈ کیا ہے اور جو تھوڑا سا کنسیلر رہ جائے گا آئی لٹ کے اوپر لگا لیا ہے ایلکس ایمین کا میں نے یہاں پر پاودر یوز کیا ہے زیرو ٹو شیڈ ہے پریس پاودر ہے یہ اچھا اس کی بھی مزے کی بات یہ ہے کہ بہت کم کونٹیٹی لگے گی لیکن آپ کا چیرے کی جو فاؤنڈیشن یا کنسیلر ہے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ریدہ سین کی میں نے آئی برو پینسل یہاں پر یوز کی ہے اور آئیز کے آئی بروز کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے میں نے آپ دیکھیں پینسل نیچے کی طرف اپلائی کی ہے اور پھر برش کے ساتھ اسی سیم کلر کو میں نے بلینڈ کر دیا ہے براؤن شیڈ ہے یہ میرے پاس اور اس کو بلینڈ کرنے کے بعد سپولی کے ساتھ میں نے اچھی طرح بلکل نیچرل شیپ دے دی اور آئی میک اپ کے لیے ایویلائن کا روبی گلیمر میں نے آئی شیڈو پیلٹ میں کورل شیڈ اور روبی شیڈ جو پینک بلکل سینٹر میں ہے یہ تھوڑا سا لیا ہے ایک سمال بلینڈنگ برش کے ساتھ اور بلکل پریس کرتے ہوئے میں نے اپنی آئی لیٹ کے اوپر آپ دیکھیں اوپر سے کریس لائن تھا کورینر کورنر سے آوٹر کورنر تھا اسے کلر کو لگایا ہے اور یہ لائٹ براؤن شیڈ لے کر میں نے تھوڑے سے بڑے بلینڈنگ برش کے ساتھ آوٹر سائٹ پر اسے پھر بلینڈ کیا تھا آپ کو یہاں پر دونوں شیڈ ڈیفرنٹ جو ہے نظر آ رہے ہوں گے سیم شیڈ جو ہے لائٹ براؤن سا میں نے جو پہلے برش لیا تھا اس کے ساتھ لے کر لور لیش پر لگا دیا ہے اور یہ روز کا جو وائٹ شیڈ ہے اسے میں نے ہائی لائٹ کیا اچھا اس میں شمر بغیرہ نہیں ہیں گلیٹرز نہیں ہیں صرف یہ وائٹ شیڈ ہے اور اس طرح سے آپ کی براؤ باؤن اور رینر کورنر کو ہائی لائٹ کر دے گا اور اچھی طرح بلینڈنگ کے بعد میں نے اپنی آئی لیشز کو کرل کر لیا ہے اور کرل کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو ملنا چاہیے رزلٹ اور میں نے مسکارا بہت لائٹ سا لگایا ہے کیونکہ بلکل نیچرل ہم نے رکھنا ہے لائنر جو ہے یہاں پر میں نے کاشیز کا یوز کیا ہے کیونکہ میں نے کاشیز کی ہی بہت لائٹ ویٹ یہ والی لیشز ہیں جو اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے اور یہ فورن سے آپ جب لیشز رکھتے ہیں اوپر سٹک ہو جاتے ہیں تو بہت ایزی رہتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ چاہیے تو یہ آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ لائنر اپلائی کرتے ہیں اوپر فورن سے لیشز جو ہیں سٹک ہو جاتی ہیں ویٹ این وائلڈ کی میں نے نیوڈ پینسل آئیز میں اپلائی کر کے لور لیشز پر بھی سیم مسکارا میبلین کا تھا میرے پاس جو کہ میں نے اپلائی کیا تھا وہ لگا لیا ہے اور یہاں پر آپ ہماری آئیس کا میک اپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہے یہ بنے گا ہمارا آئیس کا میک اپ اچھا فیس کو کنٹور میں نے پہلے کیا ہے میرے پاس کنٹورنگ پیلٹ ہے آپ کوئی سب ہی لے سکتے ہیں کرسٹین کا میں نے یہاں پر یوز کیا ہے بہت کم اچھا پہلے کنٹورنگ کرتے ہوئے اسی کو میں نے بلینڈ کیا ہے آپ دیکھیں کلر کو میں نے نیچے کی طرف بلینڈ کیا ہے جاور لائن کو بلکل میں نے ہائی لائٹنگ کیا اور اس کو میں لے کر آئی ہوں نیچے کی طرف یہ دیکھیں جاور لائن کو نیچے سے میں نے کنٹور کر لیا ہے اور اوپر سے فور ہیڈ کو جائن کیا ہے کیونکہ جب آپ سرنم جنگ کی پچر سامنے سے دیکھتے ہیں تو بلکل وہ بلینڈڈ اس طرح سے یہ کنٹورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس کے جس طریقے سے میں نے کیا ہے اس طریقے سے نظر آتی ہے اور یہ والا ہائی لائٹر جو کہ لائٹ شیٹ کا ہے میں نے یہ یوز کیا ہے میں کسی طرح کا کوئی گلیٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی لائٹ کلر کا پریس پاوڈر ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس منرل پاوڈر یا اس طرح کے کوئی ہیں یا اگر اب وہ بھی نہیں تو آپ یہاں پر کنسیلر ہی لائٹ کلر کا یوز کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ والے پورشن جو نوز کے اوپر ہیں میرے آئیس کا نیچے کا چین یہ سارے ہائی لائٹ ہو چکے ہیں لائٹ شیٹ میں لیکن اس میں کوئی شیمر وغیرہ نہیں ہے مطلب کہ بلکل میٹ میں ہے اور نوز کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد کیوپیڈ بوگ کو بھی میں نے سیم اسی کے ساتھ ہائی لائٹ کر لیا ہے اور سیم پیلٹ میں میرے پاس یہاں پر جو تھوڑا لائٹ پیچی پنک شیٹ ہے بلش آن کا وہ میں نے برش کے ساتھ جوز کیا ہے پریس کرتے ہوئے بلکل نیچرل آپ کو بلکل نہیں سٹارٹنگ اور ایڈنگ پتا چلے گی اس کی ایلکس ایوین کے ہی میرے پاس یہاں پر لپ شیٹ ہے اور جو کہ میرے پاس 04 تھا میں نے جب اپلائے کیا تو ہمیشہ کی طرح جو تھا وہ ڈیفرنٹ شیٹ بن گیا اور آپ بھی ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی لپ شیٹ میچ نہیں کر رہا تو آج لپ شیٹ کو میچ کرنے کے لیے میں آپ کو ویسے ایک ٹک بتاؤں کہ میں نے ٹاریکٹ ایف ایس 38 جو شیٹ ہے اکریل آن کا سٹک وہ لپس کے اوپر اپلائے کی اور لائٹ براؤن آئی شیڈو لے کر اور اسے کارنرز کے اندر مکس کر کے پھر اوپر جناب لپس کے اوپر میں نے یہاں پر تھوڑا ایسا لپ گلاوس دے دیا اور سیم لپس آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جنگ کی طرح بن کے بندہ اگر میں کوئی لپ سپیسیفک ٹرائے کروں یا لگاؤں تو آپ شکین کریں میرے پاس اتنے لپ کلر نہیں ہوتے کہ میں ہر جو بھی لک کروں تو اس کے ساتھ میچ کر لوں تو پھر اس لیے کوئی جناب لپسٹک نہیں لگائی یہاں پر سیدھی میں نے ایف ایس ترٹی ایٹ جو فاؤنڈیشن ہے سٹک میں آتی ہے وہ اپلائے کر لی تھی یہ ہماری فائنل لک ہے جناب اور ہیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس اوپر ہائی بن بنا لیا تھا اور فرنٹ سے تھوڑے لوس کر کے اور یہ تھوڑے سے جس طرح کے سنم کی ہے تھوڑے بال جو بائے نکال لیے تھے تو یہ اس طرح کی اور یہاں پر اب اس کی پچٹرز کی طرح وہ شوٹ کرنے کے لیے تو ہم نے یہاں پر اس طرح کی پچٹرز جو تھی وہ لے لی تھی جو کہ میں انسٹرگرام کے پر پوست کرتی ہوں باقیہ وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں اپ ڈیٹس جو ہے میں کافی دیتی رہتی ہوں سٹوریز لکاتی ہوں امید ہے کہ ویڈیو اب اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور میں ملوں گے اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ